جی جیسے پیشنگوئی تھی ہماری لگ بک چار تاریخ تک جو ہے ویدر بلکل ڈرائی تھا خاص کر جمہو کشمیر اور لڈاک میں اور گرمی بھی اسی حساب سے بڑی ہوئی تھی خاص کر یہاں وادی کی بات کریں گے تو تھٹی فور کے آس پاس آلموست ٹچ کر آتا سارے سٹیشنز میں اور جمہو سیڈ میں بھی لگ بک تھٹی پھائی و تھٹی سکس کے آس پاس اور وہیں اگر لڈاک کی بات کریں تو لگ بک آن این ایوریج تھٹی سکس تھٹی سیون کے آس پاس ٹچ کیا تھا خاص کر کارگل ڈسٹرک کے اندر اور لہ میں بھی تھٹی فور تھٹی بھائیو کے آس پاس تھا تو ابھی فیلحال ایک ماننگ میں مانسون شاور ہوا ہے خاص کر یہاں وادی میں اور جمہو کے بیشتر علاقوں میں اور کچھ ایک جگوں پہ فلیش فلٹس بھی ہوئے ہیں خاص کر یہاں کنگن گونڈ ایریا کی بات کریں گے یا باقی جگوں پی جگوں کی تو لگ بک چھوٹے چھوٹے فلیش فلٹس کچھ ایک جگ جگوں پہ ہے اور کل رات کو جو ہے یہاں کارگل ڈسٹرک کے اندر بھی کچھ ایک جگوں پہ فلیش فلٹس آئے ہیں تو ابھی فیلحال موسم جو اسی ٹائپ کا بنا رہے گا ابھی آج دن میں بھی تھوڑا لائٹ ڈرین تھنڈر شاور ہوگا خاص کر یہاں وادی میں جمہو میں ایوننگ کے ٹائم یا لیک نائٹ کے آس پاس ایک شاور ہو سکتا ہے تو لگ بک پانچ شے کو جو ہے موسم بلکل خراب ہی ہے جیسے ہماری پیشنگ ہوئی تھی اور آنے والے دنوں میں ب موسم جو ہے تھوڑا سا آب اور آلود لگ بک دس تاریخ تک ہلکی بارشیں رہیں گے خاص کر جمہو ریجن میں اور یہاں وادی میں بھی کچھ ایک جگوں پہ ہلکی بارشیں رہ سکتی ہے لگ بک دس تاریخ تک روک روک کے اوکیزنل سنچائن بھی ہوگا کنٹینویس نہیں ہوگا انٹرمیٹن تھوڑا تھوڑا ایک شاور ہو سکتا ہے اور ابھی فیلحال جیسے لوگوں کو بھی ایڈوائیس ہم نے کیا ہے کہ خاص کر ندی نالوں کے آس پاس زیادہ وینچرنگ نہ کریں کیونکہ گلیشیرز کا پانی جو ہے وہ پگل رہا ہے اور دریاؤں کا جو لیول ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئے اور ایسے میں اگر بارش بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے تو فلیش فلیڈز کے یا لوکل لیول پہ جو وارٹر لوگنگ کے جو کنڈیشن سے وہ ہو سکتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے نالوں کے نالے جو ہے ورک فلو ہو سکتا ہے پانی اور کچھ ایک جگہوں پہ لوگوں کو احتیاط کرنا ہوگا خاص کر جو بچے وغیرہ ندی نالوں میں گرمی کی وجہ سے نہانے جاتے ہیں ان کو بھی بالکل ایوائیڈ کرنا پڑے گا کچھ ایک دن کیونکہ پانی جو ہے کافی زیادہ بڑھ رہا ہے کلیشیرز کے پگلنے کے وجہ سے باقی آج جو ہے کچھ ایک جگہوں پہ ہیوی رین کے بھی چانسے سے خاص کر جمہو ریوزن میں اور یہاں پہ بھی کچھ ایک جگہوں پہ درمیانے درجے کی بارشیں ہو سکتے ہیں تو اور حال جو ہے تھوڑا راحت ملا ہے لوگوں کو جو گرمی جس حساب چیتی خاص کر وادی کے اندر اس سے راحت ملا ہے اور لگ بک چار پانچ دن تک تھوڑا سا کلاوڈی لائٹ رین جیسے میں نے بتایا تو اور حال تھوڑا راحت ملے گا اگلے چار پانچ دن تک ملے گا